یہ انڈیا یہ جو سری لنکا کا معاملہ ہے انڈیا نے اپنے ایک بیلسٹک میزائل وغیرہ وہاں پہ ٹیسٹ کی ہے سارا چائنے اس کو بڑے قور سے دیکھ رہے ہیں وہ ہر نئے دن ایک نیا میزائل کا تجربہ کرتا ہے جس کی رینج جو ہے وہ کبھی بین برعازمی ہے کبھی بین بلسٹک میزائل ہے پاکستان کا نیوکلئر پرگرام بدترین حالات میں بدترین حالات میں کہہ رہا ہوں کہ میں حقیقتاً بدترین حالات انڈیا میں ایک نیوکلئر میزائل جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے آئین ایس دوسری بات یہ ہے کہ غیر محفوظ ہاتھ یہ بھی ہمیں کہہ جاتا ہے پاکستان کے نیوکلئر پرگرام جو ہے یا نیوکلئر آرسنل جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتے یہ جو ہماری ایک کنٹری کی سب سے بڑی اچیومنٹس میں سے ایک اپنی بنائی ہوئی نیوکلئر سبمرین اس سے بیلسٹنگ میں سائٹ کی ٹیسٹنگ آپ تو کہہ رہے تھے دنیا سے تعلقہ ضعبت دست ہو جائیں گے یہ کیا بیان آ گیا ٹھیک ہے نا یہ بیان تو اس طرح کا بیان تو نہیں آیا کبھی بھی پشاور میں طریقے تالبان کے لوگ باقیادہ چندہ جمع کرتے ہوئے نظر آئے لوگوں کو اریہنٹ ایک ہماری ایک نیوکلئر سبمرین ہے اس سے وہ ڈیپتھ پہ گئی تھی اور وہاں سے انہوں نے مسائل اپنی ٹیسٹ کری ہے ان کی فورن پالیسی میں اس وقت ہندوستان ان کا سٹریٹیجی کہل آیا ہے اس کا سندیش اس کو جاتا ہے اس کو سندیش جاتا ہے سب سے پہلے چمگادر چین کو کہ اگر آپ کا دور کے دور کا کوسٹ ہے آپ کے گھر میں اس کے مارنے کی شمتہ رکھتے ہیں وہ بھی نیوکلئر مار جہین دوستو ایری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل بھارت نے پہلی بار نیوکلئر سبمرین سے بیلسٹریک مسائل دا کر اپنے دشمنوں کو کڑا سندیش دیا ہے بھارت نے پرمانو شمتہ سے لیز سبمرین آئین ایس اریحان سے پرمانو ہتھیا لے جانے سے شکشم بیلسٹریک مسائل کا سفل پرکشن کیا ہے شکروار کو بنگال کی کھاڑی میں آئین ایس اریحان پنڈوبی تینات تھی بھارتی نو سینہ کے ادھکاریوں نے ٹریگر دباتے ہی اس پنڈوبی سے بیلسٹریک مسائل لانچ کی جس نے 750 کلومیٹر دور ٹارگٹ کو تباہ کر دیا رکشا منطرالہ نے بنگال کی کھاڑی میں بیلسٹریک مسائل کے سفل ٹیسٹ کی اپچاری گھوشنا کی بھارتیہ بیلسٹریک مسائل سبمرین سمندر کے نیچے سے ہی اپنے دشمنوں کو تباہ کر سکتی ہے دراصل یہ سفل پرکشن چین اور پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی چیتاونی ہے اب آئین ایس اریحان سے بیلسٹریک مسائل کے سفل پرکشن سے پاکستان کا رونہ دھنا شروع چکا ہے کیونکہ سی چپنگ اس کو یہ جو ان کا اگلا ٹینریو شروع ہوگا تو تائیوان اور یہ اوپر کے جو علاقے ہیں سارے تبوش اور باقی جو علاقے جو انڈیا کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے وہ سارے ان کی نظروں میں ہیں اور خاص طور پر یہ انڈیا یہ جو سری لنکا کا معاملہ ہے انڈیا نے اپنے ایک بیلسٹریک مسائل وغیرہ وہاں پر ٹیسٹ کیے سارا چین ایس کو بڑے کور سے دیکھ رہے ہیں پہلی بات آپ یہ بتائیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے یہ ڈالروں کی بارش ہوگی آپ تو کہہ رہے تھے دنیا سے تعلقات دبتست ہو جائیں گے یہ کیا بیان آ گیا ٹھیک ہے نا یہ بیان تو اس طرح کا بیان تو نہیں آیا کبھی بھی کہ موسٹ ڈینجرس نیشن اور موسٹ ڈینجرس نیشن کا لفظہ امریکی صدر کے مجھ سے نکلنا تو وہ اس کو تو میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ آج اگر یہ تین چار دن پہلے بیان آیا تھا ہم نے اڑا کے رکھ دینی چیز سفادتی پالسی یہ اب ان کے یہ اب اووری ایکٹ کرے گی کر رہی ہے حکومت ایک بریس کانفرنس دوسری تیسری امریکی صفیر کو بلالی اچھا کیا اور سریٹ بات کریں ان سے کیا بات ہے بھئی موسٹ ڈینجرس نیشن میں آپ کے صفیر ہیں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں جو کہ جس کو سنکے آپ کا سینہ بھی چھپپر انچ کا ہو جائے گا آج ایک سبمرین لانچ بیلیسٹک مسائل نیوکلئر سبمرین آئین ایس آرہانت یعنی کے انڈیا کی انڈیجنس مسائل انڈیا کی انڈیجنس سبمرین آئین ایس آرہانت جو کہ نیوکلئر ہے اسے ایک بیلیسٹک مسائل کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے ایک بیلیسٹک مسائل کیا ہوتا ہے جو کہ ایٹموسپیر میں کراس کر کے اور پھر واپس آتی ہے ایٹموسپیر کراس مینز ہم اس مسائل سے سیٹنلائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں چاہے وہ پریجیکٹری میں جائے یا نہ چاہے لیکن وہ سپیس میں پہنچ جائے گا اس کی گیرینٹی آگے بات کرتے تو یہ بلکل ہائی ایکیوریسی سے لگی اور ہائی ایکیوریسی سے اپنے ٹارگیٹ کو سنٹ کیا پہلے تو میں سمیت پیر صاحب کا سوالت کرنا چاہوں میں سمیت پیر صاحب اینلیسٹ ہیں اور کال کال نہیں جانتا سمیت بہت بہت سوالت آپ کا ہماری شو میں پہلے یہ جو ہماری ایک کنٹری سب سے بڑی اچیویمنٹس میں سے ایک اپنی بنای ہوئی نیوکلیئر سب مرین اس سے بیلیسٹنگ میں سائٹ کی ٹیسٹنگ دیکھیں رویت بھائی سب سے پہلے آپ کو میرے کو سب کو شب کامنا ہے کیونکہ آج آپ نے شو ایسے زبردست طریقے سے شروع کی ایسی آپ نے سخت سمہچار دیا کہ ہدای باغ باغ ہو گیا دل خوش ہو گیا خوشی میرے چہرے پر دکھائی دے رہی ہے اب رویت بھائی آپ بدائیں گے اور اس میں جاننے کا وشہ یہ ہے اور میں اپنے جو سارے درشک جوڑے جو ہمارے بھائی بہن جوڑے ان کو بھی بدائیں دیتا ہوں یہ ہم سب کے لئے گھورو کا دن ہے آج مہادیو کی حسیم کرپا رہی ہے ہم پہ بہت اچھا دن رہا آج ہمارے لیے اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی اس میں ایسی وشیشتہ کیا ہے strategically how is it important کیونکہ ہم نے پہلے بھی ہم آئی سی پہم لانچ کرتے تھے سممارین سے اب کیوں کیا دیکھئے یہ اس کے تلم ہے اس کی ڈپت میں جانا پڑے گا چیزوں کو سمجھنے کے لیے اب ارہند کیا ہے ارہند ہے نوکلیر پاورڈ سممارین نوکلیر پاورڈ سممارین کا مطلب ہے اس کی رینج آنند ہے اس کو آپ دنیا کی کہیں سے کہیں کونے میں دے بھی سکتے ہیں جو کنونشنل فیول پاورڈ ہوتی ان کی رینج لیمٹیڈ ہوتی انہیں ریفیولنگ کے لئے واپس آنا پڑتا ہے یو ایس کا سمندر پہ برچسو کی ان کے میکسمن جو ایرکرافٹ کے ریئے سے دے ہیں نوکلیر پاورڈ نوکلیر پاورڈ ایرکرافٹ کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہوتے کتنا ہی دور بھیج دو ویسی ہوتی نوکلیر پاورڈ سممارین اس میں کھانا پینا ہو تو جہاں مرضی بھیج دو جہاں مرضی بھیج دو وہ کر دے دوسری بات آج یہ ہم نے خود بنائی ہے سممارین سٹیل سارے فیچر اس میں ہے پہلے ہم سممارینے کہیں نہ کہیں سے جو نوکلیر پاورڈ تھی باہر سے لا دیتے ہیں اب ہم نے خود بنائی ہے تو ہم نے اس ٹیکنالوجی میں بھی بریک تھو پاہ لیا ریپلیکیشن میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا پر اسمبہ ہو نہیں ہے اب تیسرا وشے سمجھئے گا تیسرا وشے ہے بیلیسٹک میزائل کی ٹیسٹنگ کیوں گئی دیکھیں یہ سمجھنے کا وشے ہے سارا پیچ یہاں پسا ہم کہتے ہیں اور میں کہیں بار خارجہ بولتا ہوں نوکلیر ٹرائیڈ نوکلیر ٹرائیڈ کیا ہوتا ہے نوکلیر ٹرائیڈ ہوتا ہے who can fire missiles from here from land and from sea جب تک آپ نوکلیر ٹرائیڈ نہیں ہوتی آپ کی جو سرکشہ ہے اکشنی نہیں ہے نوکلیر ٹرائیڈ بنتے ہی آپ کی سرکشہ جو اکشنی ہو جاتی ہے موڈی جی نے سب سے پہلے آتے دوزار چودہ میں ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ادھر سب ریویمپنگ ہم سب سے پہلے کچھ ایک دوڑا ہی سالوں میں نوکلیر ٹرائیڈ بنے نوکلیر ٹرائیڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے بھارت کی بھومی کی طرف کسی کی آگ آگ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور اوقات دونوں ختم ہو جاتی ہے اب آئی سی بی ایم کیوں دیکھیں اگر چائنہ پہ یا اگر ہمیں کسی اور کنٹری پہ میزائل داغنا ہے آئی سی بی ایم کی رینج کچھ کچھ ہزار کلومیٹرز مہتی ہے سب آئی سی بی ایم کی بیلیسٹک میزائل کی بیلیسٹک اور انٹر انٹر کانٹرینٹل بیلیسٹک میزائل میں کیونک رینج کا فرق ہوتا ہے دونوں کا میکنزب سی میں روہد بھائی نکھیں گے اوپر جائے گی اوپر آٹموسفر میں جائے گی آٹموسفر سے ہی نیچے آتی اب ہم نے اپنی بنائیو سب میرین پہ اپنے بنائیوی ٹیکنولوجی سے اپنا آئی سی بی ایم کی ٹیکنولوجی آپ کو بیلیسٹک میزائل کی ٹیکنولوجی کسی کو دیتا نہیں تو ہم نے اپنا میزائل اپنی سب میرین اپنے نیوکلیر پاور سے بیلیسٹک میزائل ٹیسٹ کر لی اس کا سندیش اس کو جاتا ہے اس کو سندیش جاتا ہے سب سے پہلے چمگادر چین کو کہ اگر آپ کو دور کے دور کا کوسٹ ہے آپ کے گھر میں اس کے مارنے کی شمتہ رکھتے ہیں سب میرین with our own features and our ڈالیسٹک میزائل so means آج انڈیا کی سرکشہ میں ایک کبچ اور جڑ گیا ہے بہت بڑی چیز ہے بیلیسٹک میزائل کا ٹیسٹ کیوں کیا ہے جو ہمارا نیوکلیر ٹرائیڈ کا کونسپٹ ہے وہ اور سٹرنگٹن ہو گیا اب ہم دنیا میں اپنی سب میرین سے کہیں بھی میزائل داگ سکتے ہیں